تو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائے ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ سیاسیات کا سبق نمبر دس ہے نوٹس وغیرہ آسائیمنٹ ہو پریکٹیکل ہو ٹی اے میں ہو یا کسی بھی طرح کی چیز ہو تو پانٹیک کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں نمبر ہیں پہلا سوال ہے وزیر آزم کون مقرر کرتا ہے یعنی پرائم نیسٹر کو کون چلتا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے تو اندوستان کے وزیر آزم کا تقرر صدر کے ذریعے کہہ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ پائنٹ آپ یہ لکھ لیں گے یہ جو اندوستان کا وزیر آزم چنا جاتا ہے وہ صدر کے ذریعے چنا جاتا ہے لیکن صدر صرف اسی شخص کو مقرر کرتا ہے جو لوگ سوہ میں اکثریت پارٹی کا لیڈر ہو یعنی صدر تو چنتا ہے لیکن صرف اسے ہی چنتا ہے جو لوگ سوہ میں اکثریت کے ساتھ جتا ہے یعنی جس کی زیادہ سیٹ ہوتی ہیں تو اسے ہی صدر چنتا ہے اگر کسی پارٹی کے پاس لوگ سوہ میں واضح اکثریت نہیں یعنی اس کی پارٹی کے اندر جو ہے اتنے میمبر نہیں کہ وہ اکثریت میں آ جائے یعنی اس کی میمبر زیادہ ہو جائے تو وہ ایسے شخص کو اس عوضے پر مقرر کر دی ہے جو ان کے خیال میں لوگ سوہ کے اکثریت کی حمایت کر سکے یعنی جو ایک طریقے سے اکثریت کی حمایت کر سکے اور اکثریت کا حصہ بن سکے اس کے بعد اسی کا یہ دوسرا سوال ہے کہ صدر کے انتخابات میں ووٹ دینے کا حق کس کو ہے یعنی جو صدر کے انتخابات ہوتے ہیں جس میں صدر کو چنا جاتا ہے اس میں جو ووٹ دیا جاتا ہے وہ حق کس کو ہے صدر کے انتخابات میں درزل افراد کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے جو صدر کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو ووٹ دالے آتے ہیں ان میں ان لوگوں کو حق حاصل ہے کہ یہ انتخاب کر سکتے ہیں ریاست کے قانون سال اسمبلیوں کو منتخب عراقی یعنی جو ریاست کے قانون سال اسمبلیوں ان کے جو منتخب عراقی ہیں ان کو دوسرا پارلی ایمنٹ کے دونوں ایوانوں کے میمبران عراقی جو پارلی ایمنٹ کے دونوں ایوان ہیں لوگ سبا راجے سبا اور ان کو نامزید ایمیلے اور نامزید ایمپیز کو اس سیلیکشن میں ووٹ دینے گا جو بائی ایلیکٹر جسے پبلک نے چُنا ہے وہ لوگ ایمیلے ہو یا ایمپی ہو وہ بھی اس میں جو ہے ووٹ ڈال کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تیسرا سوال ہے کہ مالیاتی بہران کیا ہے اس پر عمل درامت کب ہوا تو اس کا جواب ہے آئین کے آرٹیکل 360 میں مالیاتی بہران کا انتظام ہوا اس میں کہا گیا کہ اگر صدر کی رائے ہے کہ وہ اندوستان یا اس کے کسی حصے کی مالی استحقام یا مالی اعتبار خطرے میں ہیں تو وہ مالی بہران کا اعلان کر سکتا ہے 360 آرٹیکل کے تحت ہے اس میں یہ بات کہ گئی اگر صدر کی رائے ہے کہ اندوستان یا اس کے کسی حصے کا مالی استحقام یا مالی اعتبار خطرے میں ہیں تو مالی بہران کا اعلان کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی اگر جیسے مالی ہے فائننشل طور پر وہ ملک کمزور ہے تو اس میں جو ہے صدر کو پورا آقے کہ وہ اعلان کر سکتا ہے اس کے دہر صدر ریاستوں کو مالیاتی احکام بھیج سکتا ہے اور عالی اور سپریم کورٹ کے ججو سمیر سرکاری ملازمین کی تنفعہ ہیں اور اناؤنس میں کمی کا حکم بھی دے سکتا ہے یعنی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی کمی کر سکتا ہے اور ان کے جو اناؤنسیں اس میں بھی تخفیف کر سکتا ہے یعنی کمی کر سکتا ہے اس کے بعد انگلہ سوال ہے وزیراعظم کے عودے کے لیے کیا اہلیت ہے اور اگزامپل آپ جو ہے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کیا اہلیت ہونی چاہیے کیا قابلیت ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ کو جو ہے وزیر آزم بنایا جا سکے تو اس کا جواب ہے کہ وزیر آزم کے عہدے کی اہلیت جو ہے وزیر آزم کے عہدے کے لیے واحد اہلیت یہ ہے کہ وہ لوگ سب ہمیں اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہو یعنی اس کے پاس اتنی سیٹس ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ہوں جیسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جی بی پارٹی ہے اس کو سب سے زیادہ سیٹس حاصل اگر لہے پارلیمنٹ کے کارکن نہ ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ سب ایک سریعت پارٹی انہیں اپنا لیڈر مانتی تو سدر انہیں وزیر آزم مقرر کر سکتی ہے arqu teammate کا رکن نہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہے لیکن اکسریت پارٹی انہیں جو اپنا لیڈر مانتی تو وہ صدر انہیں بھی وزیر آزم بنا سکتی ہے اس کے بعد انہیں چھ ماہ کے اندر پارلیمنٹ کا رکن بننا ہوگا بننا اسے استفاہ دینا ہوگا اور اب بھائی ہم جو ہے وہ وزیراعظم تو برگل ہی چھ ماہ کے اندر انہیں کیا کرنا ہوگا اس کا رکن بننا ہی بننا ہوگا پارلیمنٹ کا بننا انہیں استفاہ دینا ہوگا اس طرح سے پارلیمنٹ کا رکن ہونا وزیراعظم کے عودے کے لئے قانونی اہلیت ہے یعنی قانون کے تحت یہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوال آ جاتا ہے کہ وزیراعظم کی مدت کیا مطلب کتنے سمیں کے لئے کتنے وقت کے لئے وہ بنتا ہے تو اس کا جواب ہے ہندوستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے اور کابینا ہی اصل ایکزیکیٹیو ہے ہندوستان جو ہے پارلیمانی نظام حکومت ہے اور کابینا ہی جو اس کا اصل ایکزیکیٹیو ہے جو وزیراعظم کی قیادت میں کام کرتی ہے وہ صرف اسی وقت تک ہوتے میں رہتی ہے جب تک اسے لوگ سوہ کی اکثریت کی حمایت آسکتے ہیں لوگ سوہ اکثریت کی حمایت ہوتے ہی انہیں استفعہ دینا ہوگا انیس سو شاسی میں اٹل بیاری باج بھائی کو کل تیرہ دن اپنے عوضے پر رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ جو ہے مجید آدم کی مدت کا جو ہے پورا کونسپٹ ہے اس طرح سے آپ کو یہ پیپر میں دکھنا چھٹا سوال جو ہے وہ آسکتا ہے کہ ہندوستان کے نائف صدر کا کیا کردار ہے جو ہندوستان کے نائف صدر ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے تو ہندوستان کے نائف صدر کا کردار درزیل دو شعبوں میں جو نائف صدر ہے ان کا جو کردار ہے وہ دو شعبوں میں ہندوستان کا نائف صدر راجے سبا کا بازابتہ چیئرمن ہوتا ہے یعنی جو راجے سبا ہے اس کا جو ہے وہ ایک چیئرمن ہوتا ہے اور اس چلسلے میں اس کی میٹنگوں کی صدارت بھی کرتا اور انہیں آسانی سے چلاتا ہے اور ان میٹنگوں کی صدارت بھی کرتا ہے مطلب ہیڈ بھی ہوتا ہے اور انہیں چلانے کا بھی کام کرتا ہے جب صدر کا عوضہ کسی وجہ سے خالی ہو جائے تو وہ قائم مقام صدر کے طور پر کام کرتا ہے قائم مقام صدر کا طور کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جب تک ان کی جگہ کوئی دوسرا صدر نہیں آ جاتا جب تک وہ کام کرتے رہتے ہیں ساتھ و سوال آ سکتا ہے کہ صدر کی مدت کیا ہے کہ ابھی دوبارہ منتخب ہو سکتا ہے یعنی وہ اس کی کیا ملتض ہے کتنے وقت کے لئے اور کیا اسے دوبارہ صدر بنایا جا سکتا ہے جو صدر کی مہاد ہے وہ پاس سال ہے یعنی جو ہندوستان کا صدر ہے وہ پاس سال کے لئے صدر بنتا ہے اس کی مہاد جو ہے اس کا وقت جو ہے اس کی جو lim Forgive ہے مہاد مطلب وقت کتنے وقت کے لئے ہے وہ پاس سال ہے صدر کو یہ اکاصل دیں کہ وہ کتنی ہی بار دوبارہ منتخب ہو اور اس کو یہ اکاصل نہیں کہ دو تین چار پانچ بار نہیں بلکہ اس کا جتنی بار جی چاہے وہ بن سکتا ہے صدر راج اندر پرساد نے خود تیسری بار منتخب ہونے سے انتخار کر دیا تھا مندر دو بار تو انہیں چل لیا گیا تھا لیکن جب تیسری بار انہیں بنانے کی وہ ہی تو انہوں نے خود انکار کر دیا کہ اب مجھے نئی بننا بس میں نے جتنا بننا نہ بنی اس کے بعد آٹھا سوال ہے کہ صدر کی میاد اور معاقصہ کیا ہے صدر کی میاد تو میں نے آپ کو بتا دی کہ صدر پاس سال کے لیے اپنے عوضے کے لیے منتخب ہوتا ہے اور اسے دوبارہ منتخب ہونے کا حاصل ہے حق حاصل ہے وہ دوبارہ ہی منتخب ہوتا ہے اسے پہلی پارلیمنٹ انہیں معاقص کے ذریعے ہٹا سکتی اور پارلیمنٹ انہیں معاقصے کے ذریعے کیا کر سکتی اگر وہ آئین کی خلاف ورسی کرتے ہیں تو یہ کہوان اس کی بنیاد پر اس پر عزام لگاتا ہے اگر مان لوگو کانون کے مطابق نہیں چلتے ہیں جیسے کانون نے کہا ہے وہ یہ سے چلو اگر وہ نہیں چلتے ہیں تو ایک عوان کی بنیاد پر اس پر عزام لگایا ہے پہلے ان پر جھرم ٹھہرایا جاتا ہے اگر وہ تجویز دو تیہائی اکثریت سے منظور ہوتی ہے یعنی دو تیہائی سے زیادہ لوگ عوان کے وہ اس کے بھائی کہتے ہیں اوکے صحیح بات دیئے مجری میں تو دوسرا عوان اس کی تحقیقات کرتا ہے اگر دوسرا عوان بھی دو تیہائی اکثریت سے پاس کرتا ہے تو صدر کو موضوع سمجھا جائے پہلے عوان سے دو تیہائی ہوگیا دوسرا عوان سے دو تیہائی ہوگیا تو صدر موضوع ہو جائے گا اسے ہٹا دیا جائے گا کم از کم چودہ دن کا نوٹیس جس پر عوان کو ایک بڑا چارہ خدا کرنے کے دستخط ہونا ضروری ہے محق از کی تیہائیر پیش کرنے سے پہلے صدر کو دیا جائے گا چودہ دن کا نوٹیس بھی دینا ضروری ہے بھائی ماں سے تو پاس ہوگیا دو تیہائی اکثریت سے دونے عوانوز اس کے بعد جو چودہ دن پہلے نوٹیس دیا جائے گا اور اس پہ ایک بڑا چار عوان کے دستخط ہونا ضروری ہے کمبل سنбиے محق از کی تیہائیر پیش کرنے سے پہلے صدر کو دیا جانا ضروری ہے اور یہ نہیں کہ آپ دارت کے لئے میں چلوٹو بلکہ انہیں جو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی ہم جو آپ کو جو ہے اس عوضے سے ہٹا رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی صدر کے دونوں ایوانیں وہ اپنے مواقع بیان کرنے کا حق ہے اور صدر کو جو اپنے مواقع رکھنے کا بھی دون ایوانوں میں جو بات رکھ سکتا ہے بھئی میرا بتاؤ ایتا جو اب اس کے بعد نمس حوال ہے کہ ہندوستان کے صدر کے اختیارات اور افعال بیان کریں جو ہندوستان کا صدر ہے اس کے کیا کیا اختیارات ہیں اور کیا کیا کام ہیں افعال مطلب کام اور اس کے rights and duties صدر کے افعال اور اختیارات پہلا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاعات میں بلانا صدر کا کام اور اختیارات پارلیمنٹ کے دون ایوانے میں کسی بلپر تنادئی کی وجہ سے صدر دون ایوانے کی مشترکہ گیا اجلاعات بلاتا ہے اگر دونوں ایوانوں وہ پہلے اجلاعات میں دون ایوانوں سے کتاب کرتا ہے اور دونوں جو ایوان ہیں راجے سبھا لوگ سبھا ہم سے پتاب کرتا ہے عراقین کی نامزیدی صدر کو راجے سبھا کے لیے ایسے عبارہ عراقین کو نامزید کرنے کھا کے انہوں نے فن، عدب، سائنس وغیرہ کے شعبوں میں خصوصی خدمات انجام دی اور وہ انہیں جو ہے میمبر چن سکتا ہے صدر جس نے جو ہے جیسے مان لوگ پڑھائی میں بہت اچھا کام کرا سائنٹسٹ تھے بہت بڑے پیجتنوں کا نام عدب میں، لٹریچر میں کوئی اچھا کام کرا ان کو وہ صدر چن سکتا ہے بارہ عراقین آرڈیننٹس کا عجز رہا اگر کسی بھی صورتحال کی وجہ سے پارلیمنٹ کام نہیں کر رہے اور قانون سازی کی فوری ضرورت ہے کسی قانون کی فوری ضرورت تو ایسی صورتحال میں صدر آرڈیننٹس جاری کر سکتا ہے یہ آرڈیننٹ پارلیمنٹ کے بنایا ہوئے قانون کی طرح اور یہ بیلکل ویسے کام کرتا ہے جیسے قانون ہوں پانچوا پائندے کے صدر ہین سہمین پانی اور ہوا کا سپریم کماندن نے وہ جنگ اور امن کا اعلان کر سکتا ہے یہی جو ہے جنگ کا بھی اعلان کر سکتا اور امن کا بھی اعلان کر سکتا صدر کی اکمرانی پر کنٹھو صدر لیاستوں کی اکمرانی کی بھی دیکھوال کرتا ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کی حکومت آئین کے مطابق چلی اور سٹیٹس کے بھی چیک کرتا رہتا ہے بھائی کون سی سٹیٹس آئین کی اقورنگ چل رہی ہے چل رہی دا ٹھیک ہے نہیں چل رہی دا اس پہ جو ہے صدر راج نافیز ہو عوضہ دارو کی تفروری اور جو ڈیوٹیز ان کو سلیکشن ہوتا ہوتا ہے صدر اندوستان کے تمام اہم عوضہ دارو کی تفروری کرتا ہے جیسے اکسر جت بھی پارٹی کے نمائندے وزیراعظم سپریم کورڈ ہائی کورٹ کے جرل یونین سیویل سرویس کے چیئرمن اور میمبر گورنر عدود کے بارے میں بہرونی ممالک میں اندوستان کے سفارتی آرڈر جنرل وغیرہ کے ذریعے منتقب کے جاتے ہیں مطلب یہ سارے جو کام ہوتے ہیں نا یہ سارے صدر عوضہ داروں کی تفروری کے اس کے ہی ہوتے ہیں صدر اس کے بعد ہے مالیاتی افتیارات اکنومک صدر صرف بجٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا کام کرتا ہے صدر کو مرکزی اور ریاستوں کے درمیان آمدنی باٹنے کا حق بھی حاصل ہے یہ بھی حقوں سے حاصل ہے اب وزیر آزم کی اختیارات آسکتے ہیں صدر کی اختیارات کو میں نے آپ کو بتا دیے وزیر آزم کے بھی اختیارات آسکتے ہیں تو وزیر آزم جو ہے کاؤنسل کی تشکیل وزیر آزم کا پہلا ایک کام کام اپنے وزرائی کی کاؤنسل بناتا ہے سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو وزیر ہیں ان کی کاؤنسل بناتا ہے تو بھئی کس کو جو ہے کیا عدد دیا جائے یہ کام کرتا ہے دوسرا ہے محکموں کی تقسیم اور دوسرا نام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یعنی کس وزیر کو کیا بنایا جا ہے وزیر اور کاؤنسل کی تشکیل کے بعد وزیر آزم محکموں کو وزراء میں تقسیم کرتا ہے کوئی ہے ہیلت منسٹر ہے کوئی سے وزیر سیحت ہے کوئی وزیر کھیل ہے اس طرح سے وہ اپنے محکمے اپنے لئے یا خصوصی وزراء کو دیتا ہے لوگ سبا کا لیڈر وزیر آزم لوگ سبا میں اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے لوگ سبا کے تمام کام وزیر آزم کی ہدایت پر ہوتے ہیں ملک کا وجہ ڈھو اور دیگر تمام سرکاری بھی اسی کے مطابق تیار ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ وزیر آزم کے مطالب ہیں خارجہ پولیسی کی تشکیل خارجہ پولیسی کی تشکیل بھی جو ہے وہی کرتے ہیں خارجہ پولیسی کی تشکیل میں وزیر آزم کا ایک ام کردار ہے خارجہ سمجھتے ہوں گا جو دوسرے ملک کی ہوتی ہیں مطلب کتھ پولیسیز بنا دیں کہ ان کے ساتھ کیا تارڈک کرنا ہے کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دے وزیر آزم جیسا کہ پنڈی جوال نان لے میں سرک جنگ کے دورہ اندوستان کو غیر وابستہ تشکیل دی یعنی ناوابستہ دے لیے افتسادی پولیسیوں کی تشکیل وزیر آزم انڈیا کے پلاننگ کمیشن کا چیرمین اسی لئے وہ پولیسی کی تشکیل میں وزیر آزم کا اہم کردار ہے اہم فیصلوں کا اعلان ملک میں ہونے والے تمام اہم فیصلے یہ اعلان صرف وزیر آزم ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ وزیر آزم کی اتھیارات جوتے میں نے آپ کو یہ پورے سمجھا دیئے اور یہ والا چیپٹر جو ہے سبخ نمبر دس کافی تھوڑا لمبا کا پورا ہوگیا آپ کے چھوٹس پسند ویڈیو پسند آئے تو لائن شیئر سبسکرائب کر دیئے گا اور آپ کے لئے ایسی بناتے رہیں گے ہم آئے ساتھ جڑے رہی آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی